اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو جو ہے ایک قلم کے سپاہی کے حوالے سے ہے اور جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے جو عمران خان نے شروع کیا ہوا ہے لانگ مارچ ناظرین سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف جمعیرات کو انہیں سپردقات کیا گیا لاکھوں کرونے لوگ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے بہت سے بڑے بڑے سربراہان ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے بہت سے سیاسی لیڈر ان کے جنازے میں شریک تھے اور کچھ لوگ ان کے جنازے میں شریک نہیں تھے تو کافی لوگوں نے ان کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ملک کے تمام سربراہان نے اور سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے بیانات دیئے اور ان کے اہل خانہ سے تازیت کی اور اپنے اپنے حوالے سے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ارشد شریف صاحب کو لیکن ان کے قتل کا مہمہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا مختلف چیما گوئیاں ہو رہی ہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی قتل ہے کوئی کہہ رہا ہے حادثاتی موت ہے ان کی شہادت جو ہے وہ حادثاتی ہے لیکن در دکھ کا اظہار ہے کہ ہمارے ملک سے اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے جو قتل کا معاملہ ہوتا ہے وہ حل نہیں نظر آتا اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے باتیں چلتی ہیں اور اس کے بعد ایک بڑی دھول اس کے اوپر آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دھول کو ہٹایا جائے تو کوئی چمک ہوتی ہے ورنہ عاموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جتے بھی ہمارے بڑے سربراہان کے قتل ہوئے ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے ان کے قتلوں کا کبھی سراخ مل نہیں سکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ارشر شریف کے جو ہمارے سینئر انکر تھے ہمارے سینئر جرنلس تھے ان کے قتل کا یہ معاملہ حل ہوگا یا کہ نہیں ہوگا لیکن اس وقت تمام ہماری صحافی برادری غمزدہ ہے اور ان کے لیے احتجاج کر رہی ہے اور اموناً ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ان کی سے اہل خانہ سے تازیت کی وزیر آزم صاحب نے بھی تازیت کی اور ان کی نماز جنازہ میں آہ پھولوں کا بھی ایک تحفہ بھیجوایا گیا تو ناظرین آہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور دوسرا ہے آہ صاحب کا وزیر آزم اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف کے آہ عمران خان صاحب نے آہ لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے وہ اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں اور یہ لانگ مارچ کہاں تک پہنچتا ہے یا لانگ مارچ سے کیا معاملات حل ہو جاتے ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آہ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ایک پانیلسٹ جہاں موجود ہے آہ ندیم صاحب آہ ندیم صاحب آہ شکریہ کہ آپ ہمارے اس ٹوڈی تشریف لائے تو ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح میں لے کے جائیں گے آپ آسی میں پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا عرشد کے بارے میں ایک ایک کہ ہم اگر عرشد شریف کے قتل کے ساتھ صرف ایک عرشد شریف نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی ہماری کلمکاروں کی ایک تحریک ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا اس کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے ایک پاکستان کے اندر سچ بولنے والوں کے اوپر ایک تلوار ہے آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم ایک صحافی کو ایک انکر کو یا ایک ایسا شخص جو سچ بول رہا ہے اس کو اگر ہم گردن کے اوپر تلوار رکھ دیں گے تو کیا ہمارے آنے والی نسلیں کیا سچ بولنے کی حمد کر سکیں گے کیا ہم لوگ پاکستان بحثت یہ ایک پاکستانی قوم کیا ہم سمجھ تھے کہ ہمارے ملک میں میڈیا ازاد ہے نہیں ہے ہمارے ہم میڈیا کے ساتھ یہ زیادتی سے پہلے بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے آج جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں تاریخ حسن صاحب ایڈوائزر وزیر اعلیٰ سین اور سینیر سیاسی رہنما تاریخ حسن صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی بڑکل آواز آ رہی سلام علیکم آپ سے صاحب کیسے ہیں آپ سیلی سے آج جی والیکم اسلام بہت بہت شکریہ کیونکہ اس وقت سیاسی جو ہے سرگرمیاں بڑی سرگرم ہیں اور بہت گرمہ گرمی سیاسی معاملات چل رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی عمران خان صاحب نے شروع کر دیا ہے اور ہمارے ایک یہ سی کہلیجے سیاسی سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ایک سپاہی قلم کے سپاہی عرشت شریف شاہب کا گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کا مراز جنازہ ہوا تو سر ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے لیکن ہم سب کو بڑا افسوس ہے اور میں بھی بڑا افسوس ہے اپسے شریف صاحب کے ساتھ دور کی معاملات ہوئے ہیں اور ابھی تک کہ یہ بات تہہ نہیں ہے کہ ان کا ان کا قتل تو ہوا ہے یہ تو بات ہے لیکن یہ بتا کہ یہ سازش ہے یا یا کوئی اتفاق ہے تارک صاحب کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاسی رہنما ہیں اور سینئر بہت ہیں اور آپ کا ایک تجربہ ہے آپ کس پہلائے میں سوچیں گے کہ بسا یہ ایک صحافی کا قتل ہونا اور اتنے بڑے انکر پرسن کا اور اتنے بڑے صحافی کا قتل ہونا یا اس کا ناگہانی میں اس کی موت کا ہونا اور پاکستان سے چلا جانا تو آپ کس پہلائے میں اس بات کو سوچ رہے ہیں دیکھیں افسوس شریف صاحب جو پاکستان سے گئے تو جو ان کو باہر بیٹھنے والے ہیں ان سے پہلے پوچھ رہا چاہیے پھر ان کو دبائی سے جو پوری دنیا کو بتایا گیا کہ ان کو رینٹم بیڑا جا رہا اور ان کو کیمیا بھی دیا گیا سوچنے کی بات ہے آسف بھائی کہ کینیا سے ایک کروڑ دلتے زیادہ پاکستان سے پھلک ہے آپ سے اگر اس کو بجوانے ہی جائے تو اس کے سیف پھلک میں بجوانتے ہیں آپ نے ایسے مسلموں کو بجوان دیا کہ جہاں پر تو وہ کرنے بھائیں مافیا ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے چاہے اس میں کوئی بھی خود ہو آپ نے کہا اس سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے صرف ہمارے ہیں بڑے ڈڑے لیڈر اور بڑے بڑے صحافیوں کا قتل ہو گیا یا ان کے ساتھ ایسے حادثات ہو گئے آپ دیکھیں کہ ابھی گدشتہ رات کو ہمارے چودے غلام حسین صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی مومہ ہر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے یا کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے لیڈر جو ہمارے ملک کا ایک ایسا لیڈر جیسے محترمہ شہید رانی ہیں یا لیاقت علی خان ہیں یا اس طرح کے اور بھی لیڈر ہیں ان کا بھی آج تک مہممہ حل نہیں ہوا آپ بات کریں 1947-48 کی آپ ہے 2022 آپ کچھ چیزیں چھپتی نہیں ہیں ہر کیز جو ہے وہ پتا لگ جاتی ہے انشانلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ایک ہی لیڈر جنبیٹی بنی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں کوئی ایک سافی بھی ایک لیڈر جنبیٹی ڈال دیں تاکہ ان سب کو پتا ہو وہ سینئر صاحب ہے اور وہ بھی جانکہ آرکیت مصافی برادری کو بتا سکیں اور اس حالے فیکشن ٹیڈرز کو جان سکیں اچھے طارق حضرم صاحب عمران خان صاحب میں اب لانگ مارچ کر رہے ہیں ان کے لانگ مارچ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لانگ مارچ سے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے یا کہ نہیں لیکن مارچ جت ارنا ان کا حق ہے لیکن کل جو پسلے کافی زندھ پر ہر کام کے پاس پاک پاچ کو بردان کیا جاتا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاک پاچ آئیس آئی کے دی جی وہ ٹی وی پرائنٹ اور انہوں نے مجموراً اچھے واقعات صحاب اٹھایا پردہ اٹھایا کیلئے یہ سب باتیں اس طرح ہیں اس کے بعد بھی اگر پاچ کو ان چیزوں میں گھتی اور پاچ کے خواب لانگ مارچ پہ نکلنا میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے ساتھ مدداری کا خیص ملتا ہے باہر پاکستان صاحب سے عوام کو اس انارکی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب چیزیں ختم ہو جائیں لیکنی آپ آپ اپنے لانگ مارچ کو کل کی پریس کونسنس کے بعد موقع بھی کرتے ہیں ندیب صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے حوال سے سر ہو یہ میں پیپل پارٹی والے ہیں ہمارے سیاسی بھائیاں میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا بات یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کب میں نے پیپل پارٹی کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے ایڈوائزر ایڈوائزر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے میں معذرت آپ سے پہلے بات یہ ہے کہ ایڈوائزر صاحب اس سے پہلے سیاسی پارٹی کس نے ایسا ڈراما نہیں کیا آپ نون لیگ کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ پیپل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے بھی فیم حاصل کرنا ہوتا انہوں نے سب سے پہلے ہماری فوج کے خلافی بات کی ہے یہ کوئی نیا ڈراما نہیں ہے فیم کرنا ہو اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو تو سب سے پہلے بادشاہ سلامت کو برا بلا کہنا شروع کر دو یا تو اٹھا لیے جاؤ گے اٹھانے کے بعد مشہور ہو جاؤ گے ہمارے میں یہ بہت پرانا کہا ہوگا میں یہاں پہ آپ کی بات مکمل کر دو بات یہ ہے کہ جنہوں نے لائے تھا اب انہی کا بچہ ہے وہ جس طرح مرضی کریں اب ان کے اگینس ہو گیا تو کونسی ایسی بڑی بات ہوگی میں ایک غیر جانب دار تجزیہ کار ہونے کے نیسے سے مجھے ایک بات بتایا سے چند سال پہلے اگر آپ ان کی عمران خان کی حکومت سے پہلے اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان دنیا کا سب سے اچھا عدمی تھا اور یہی میڈیا چینل اور یہی ہماری جتنی بھی تھے کاؤنٹر ٹیرل ہماری ایجنسیاں اس وقت کاؤنٹر نہیں کر رہی تھی اگر یہ غلط تھا تو اس وقت مسئلہ یہ اس وقت یہ سب کا لادلہ بنا ہوتا ہے آج وہ وہ غوف سے بڑا ہے ڈی جی صاحب نے ہمارے آئی ایس پی آئی کے ڈی جی صاحب نے تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے اور اسی حوالے سے تاریخ حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ دن کمری میں آپ بیٹھ کے کچھ کہیں اور جب آپ لیگے میں جائے تو کچھ کہیں تاریخ حسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں مجھے مجھے پتہ نہیں ہے ندین صاحب ندین صاحب ندین صاحب ندین صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بیٹھے اچھی بات خود کر دی اگر یہ غلط ہے اور انہان ہن عرب کر رہا تو سپیک ہو گیا اگر صاحب امین اور امین صاحب کیا اچھا تاریخ حسن صاحب یہ آب اچھا غلط اور صحیح کا باہر میں کوئی جواب نہیں دے سکتا لیکن میں بات بکاؤں کہ لوگوں کے پاس یہ بڑا شورٹ کٹ ہے ہمارے اسحاست دان ہوگا یہ سب سے زیادہ شورٹ کٹ ہی ہے کہ اپنی ایجنسی اپنے ادارے اور اس طرح کی کوئی بھی بات کر کے اپنے آپ کو فیم حاصل کر لو یہ ہمارا بڑا سامسا طریقہ ہے اس ملک کی سلامتی کی زمانت صرف اور صرف اماری ریڈ لائن یہ کہتے ہیں اماری ریڈ لائن بلکل نہیں کہنا چاہیے جو دفاع کر رہی ہے جس کے لیے قوم کھلی ہے دیکھیں میں آپ دولوں کے ساتھ عدب کے ساتھ اختلاف ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر ادارے کو ریڈ لائن سمجھ لیا ہر ادارہ ہر لوگ ہماری جمہوریت بھی تو ریڈ لائن تھی ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس طرف بات یہ کہ جس کی بات سنی جا رہی ہے جس کے ہاتھ میں لاتی ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے سر بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہماری جمہوری ادارہ ہے ہمارے ہاں جمہوری ادارے کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں کی مزاق نہیں اڑا ہے سر میں دیکھیں ریڈ لائن آپ اس کا بات ماننے کے لئے تیاروں لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے جمہوری ادارے بھی تو ان کی کوئی حیثیت ہے نا جمہوری اداروں کے پیچھے ڈیپلومیسی آخر کرنے کے آرمی کو کیا ضرورت ہمارے فوجی اداروں کو ضرورت کے ہے کہ وہ جمہوریت میں گھسے دیکھیں دیکھیں ٹیبل ٹاک دنیا کا سب سے آسان طریقہ ہے بلکل فوج پہ الزام نہیں لگا رہے لیکن میں فوج کے بارے میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں سر کچھ کام صرف ٹیبل پہ کرنے کے کچھ اوٹوک میں ہوتی ہے نا جنے لیکن ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہوتی ہے ہماری قوم آر ناس کرتی ہے پاک فوج پہ ہم سب ناس کرتے ہیں اپنی پاک فوج پہ لیکن اس طرح سے الفاظ بول دینا ہے اس طرح سے فوج کو ایک ایک دن سیاست میں انوال کر لینا ہے اسی بات کی تاریخ حسن صاحب آپ کیا کہیں میں آپ کی بات کی تاریخ حسن صاحب آپ کی بول رہے ہیں تو میں کیا بول رہوں گا مجھے سمنھ میں نہیں آیا جی وہ بول رہے ہیں آپ بلیے آپ بلیے آپ بلیے آپ نے بہت اچھی بات کی وہ بولا شروع ہے اچھا تاریخ حسن صاحب اس لانگ مارچ کو آپ کیسا دیکھیں کہ یہ لانگ مارچ پتک چل سکتا ہے اچھا تاریخ حسن صاحب آپ کا حق ہے میں اس لانگ مارچ کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس کی تاریخ حسن صاحب رہی ہے جب کل پاک فوج نے جب بات کی جب کل پاک فوج نے جب تمام چیزوں کو کہ آ رہے ہمارا کھڑے ہو کے آپ ستیج پر کہنے کے لیے فرانہ جنرل جو زیتی کر رہا ہے فرانہ جنرل جنرل زیتی کر رہا ہے اس طرح اپنی فوج جو کام انڈیا نے نہیں کیا ہماری فوج کو بندان کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے جو کام انڈیا نہیں کر سکا ہماری سامنے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا انڈیا کو ہم بیسے بڑی بسارت دیتے ہیں ہاں سے کسی انڈیا لیٹر میں اپنی فوج کا نام لیا نہیں ہے بات یہ ہی ہے تو اس سے آپ کیا اگرادہ لگاتے ہیں سیاسی شعور کی کمی ہے کیا کمی ہے کہ اس طرح سے بل دیا جاتا ہے ہم اپنے اسے کا کام نہیں کرتے دوسرے کے اوپر تنقید کرتے اچھے تاریخ حسن صاحب اگر یہ جو لانگ بارچ ہے اگر اسی طرح سے وسیع ہوتا چلا جائے گا اگر سنگھ میں بھی دھرنا دینے دیا گیا تو سنگھ حکومت کیا کرے گی اس حوالے سے یہ لاحے عمل تیار کیا ہے آپ نے دھرنا عمران خان صاحب کو اگر جمہوری طریق نہیں ہٹایا یہ پہلے وزیر آزم ہے پاکستان کی اسٹری کے اندر جن کو وہ نو کونفیٹنس سے ہٹایا گیا آپ مجھے سمجھ میں نہیں آران تو تکلیف کیا ہے پوبلم کیا ہے بھائی ان کو کیا تکلیف ہے یہ کہ تکلیف ہے اسی نارو کو مضموط ہو رہی ہے میں آپ کو اس سکتی بات رکھا ان کو جو تکلیف ہے ان کو دیکھیں یہ جمہوری طرح سن ہے عمران خان صاحب کی اگر عمران خان عمران خان صاحب کا ایک پورا ایک پورا اسٹائل ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہ ان کا شروع سے پرابلم ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اداروں سے اب دیکھیں پاکستان کے عوام کو اب دنیا کے سامنے جا کے نظر جھکا کے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس نے چور چور کا اتنا عمران خان صاحب نے شور مچا دیا کہ اب ہماری عوام کے اوپر بھی لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید تمہارے ملکہ نے لیڈرشپ اور اب تو انہیں بھی گھڑی چور کے نامیں لگو ہیں اور دوسری بات یہ ابھی فیصل وادا صاحب نے جو تقریر کی تھی اور جس میں انہوں نے پلیس کام فرنس میں بہت سی چیزوں کو کہا اور یہاں تک کہا کہ جی خون ریزی تک بات پہت سکتی ہے تاریخ حسن صاحب آپ کیا کہیں گے فیصل وادا صاحب کی جو پلیس فیصل وادا صاحب کی اس بات کی سو خیزت تصدیب کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غرط بات کی ہے جب اس طرح آپ لانگ مارک دکھا لیں گے لیکن انہوں نے سب سے بڑا کیا ہے نارب بات کہ ملک میں دو قانون نہیں ہونے چاہیے نا جی وریب کے لیے الگ قانون اور رمین کے لیے الگ قانون یہ انہوں نے کہا لیکن فیصل ٹھیک ہے فیصل وادا صاحب نے اس کی رضاحت بھی کی ہے کہ میں منع کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تقریب کاری ہو سکتی ہے آپ کو اس بات کی طرف دے کر آ رہا ہوں آپ نے پنجاب کا قانون نلک بنا دیا کیپی کا قانون نلک بنا دیا ملکز کا قانون نلک بنا دیا سب سے بڑے جو آپ اس بات کے جائی بنتے ہو سب سے پڑے تو آپ دو قانون تو خطو بنے رویٹس کو جب آپ کے پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ پنجاب کے کیپی میں جا کے بہن جاتے ہو آپ کے لوگ مہن جا کے بہن جا کے پنجاب اور کیپی مرکز کے مہتہت کام ہی نہیں کر رہا اسی وجہ سنوے نے کہا پنجاب پولیس مرکز کے مہتہت نہیں ہے کیپی پولیس مرکز کے مہتہت نہیں ہے وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ آئیں گے صورت پولیس ساتھ ڈکرائیں گے جب آپ اس پر ڈکرائیں گے جب فورسز آپ اس پر ڈکرائیں گے تو پولیس بھی نہیں ہوتی تو کیا ہوگا مجھے بتائے نا تو اس سے اشتداد کیسے حکومت کرے گی ہماری حکومت کس طرح سے اس کو ڈیفرینٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی مصد کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اسلام آباد میں آئے تو ہم ان کو روکیں گے تو یہ کس طرح سے یہ معاملات حل ہوں گے آپ کے سمجھ میں کیا ہوگا جس طرح لوگوں سے زیادہ پولیس کی تعدام موجود تھی اگر اس نے پولیس لے کریں ہم آجائیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی ایک کی جاند آیا ہوگئی ہمارے بچوں کا نقصان ہوگا ہمارے قوم ہمارے ملک ہمارے بچوں کا نقصان ہوگا تاریخ حسن صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا کیونکہ اس وقت آپ بلے مسروف ہیں ظاہرین بہت سی آپ کے زندہ داریاں ہیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا جی ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں تاریخ حسن صاحب سینئر سیاسی ویاننمائی ایڈوائزر تو سی ایم وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے انہوں نے کہا اگر اسی طرح سے احتجاج رہا اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں اگر کوئی امن رہا تو یہ احتجاج آپ نے پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اور کب تک پہنچے گا اس پہ بھی ہم آگے گفتگو کریں گے لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کیونکہ اس وقت پوری قوم اس ڈپریشن کا شکار ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے آہ چیئے آپ کیا کہیں گے دیکھیں حادثات تو ایسے ہیں کہ اتنے بڑے مظاہروں میں ہوئی جاتے ہیں جمہوری حق ہے جمہوریت کے اندر جب آپ کچھ لینے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ادارے ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسے ایسے کچھ نہ کچھ علمیاں ہونے کا چانس لگ رہا ہے جب ہمارے ادارے ایک آواز دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے توڑا سا اللہ نہ کریں ایسی کوئی بات ہو لیکن تھوڑا ڈپریشن لیول ہائی ہے اس ٹھم لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ لانگ مارچ ہے اس میں عوام بڑھ چل کے شریک ہو رہی ہے دیکھیں شرکت تو دیکھیں ان کا اس ٹھم ہے ووٹ بینک بہت اچھا ہے عمران خان کا اس ٹھم اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کا میار تھوڑا سا اونچا ہے لوگوں کے ساتھ سے ان کی تھوڑی لوگ اس ٹھم فیم کنڈیشن میں ہیں تو اس کے اوپر ایسا کوئی بات نہیں ہے اچھا اس سے پہلے دی احتجاج ہوا تھا حکومت کے خلاف بڑا طبیل احتجاج ہوا تھا ایک سو تیز دن کتنے دن وہ بیٹھے تھے تو جب بھی تو معاملہ حل نہیں ہوا تھا کیا احتجاجوں سے عوام کو سہولیات مل سکتی ہیں یا عوام کو کیا فائدہ ہے اس سے عوام کو تو اور تکلیف ہے اصل میں دیکھیں یہ تو میں آپ کو پتا ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس عوامی خدمت کے لیے یا کوئی عوامی مسائل کے اوپر ہمارے پاس لانگ مارچ نہیں ہے ہمارے ہاں صرف اقتدار کی تبدیلی کا لانگ مارچ ہمارے پاس موجود ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اس ہم لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ حکومت آ جائے گی تو ہماری بقا کی جنگ ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے مجھے تو نہیں آج یاد پڑتا کہ کسی بھی سیاسی حکومت نے کبھی مہنگائی کے لیے کبھی عوام کے مسائل کے لیے کبھی کسی غریب کی آپ نے ایک بات کی اس وقت ہم جتنے بھی جل سے عمران خان کے دیکھ رہے ہیں اس میں دو ہی بات ہیں کرپشن کرپٹ ہیں عوام کے لیے کوئی بات نہیں کی جاری جو مہنگائی ہے جو اب پیٹرون جو مہنگا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یا بجلی کے بلو یہی میرا اختلاف ہے میں یہی تو آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری عوام جمہوریت کو کچھ تو سمجھی لیکن وہ جمہوریت کو شاید حکومت کی تبدیلی کا ذریعہ سمجھتی ہے لیکن ہم احتجاج ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس ہماری عوام کے لیے ہو مجھے تو آج تک یاد ہی نہیں پڑتا میں آپ سے وہ ہی تو بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک شخص کو بھی یاد نہیں پڑتا جس نے عوام کے لیے لانگ مارچ کیا جس نے عوام کے لیے احتجاج کیا آپ دودھ کی قیمتیں جا کے دیکھ لیں آپ اسٹمبر گروسری دیکھ لیں آپ مرگی گوشت کی قیمت دیکھ لیں کہ عام پبلک کی انگران خان صاحب اس طرف کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ میں پوری مشینری کی چابی اپنے ہاتھ لے لوں پڑتا ہے اچھا بزارتے خود ساڑھے تین سال عمران خان کی حکومت کو ہم نے دیکھا پھر میں کے پی کی پچھلی حکومت کو بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی ان کے اچھی خاصے عرصے سے حکومت ہے لیکن مجھے کوئی عوامی ریلیف ایسی نظر نہیں آئی سوائے ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پر گوڑک دندے یا کاغذ کے اوپر میں پیش کر دیا جا جو ڈی پی یوں ہو گیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عوام کو کھانے کو نہیں مل رہا عوام بھوکی مر رہی ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے پرائز بڑھ رہے ہیں بس یہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی عمران خان کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی عوام کے پیچھے لوگ ان کے پیچھے عمران خان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہی کہ اب بصر یہ شعباز شریف صاحب جو ہیں یہ وزیر آزم ہیں اس وقت کوئی لوگوں کو ریلیف دے سکتی حوامی ریلیف اگر نون لیک کی حکومت دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ریلیف ملی تھی اچھا ایک حکومت کو کنٹینیو کام کرنے دیا جاتا تو میرا خیال ہے کافی ریلیف آ جاتی ہے اب عمران خان کو اگر میرے خیال میں پانچ سال پورے کرنے دے تو دیکھ لیتے اب ان کی حکومت گرا کے میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری سیاسی پارٹیوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اگر ان ساری حکومتوں کو چلنے دیتے پانچ سال عمران خان کو دیکھ لیتے پورے کر اگلے ڈیڑھ سال تو رہ گئے تھے الیکشن کا سال تھا دیکھ لیتے پتا چل جاتا کہ پھر اس کے بعد عوام کیا کرتا اب بلا ضرورت کا ہیرو بھی بنا دیا اور اب اگر وہ دوبارہ مسلط ہو گئے تو پھر ہمیں تین سال چار سال پھر ان کو سینہ پڑے گا کر دیں گا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ عمران خان نوے دن میں یا پچاس دن کے اندر پوری دنیا کو تبدیل کر دے گا نوے دن اس کے بعد چلے نوے دن پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ستر سال کا وہ ہے گند ڈالا وہ ہم اس کو ٹھیک ایسے کر دیں گے اچھا اب جس طرح سے عمران خان صاحب کے جو cases آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھیں عاصر صاحب یہ ہمارے قرار دے دیئے گئے یا کیا ہے یا یہ صرف ایسی میاد تک ہے کہ جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے جب تک نا اہلوں اس کے بعد پھر دوبارہ سے دیکھیں دیکھیں عاصر بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست بڑی گندی ہو گئی ہے پاکستان کی مجھے نواز شریف کا دور بھی یاد ہے جب ایٹی ایٹ میں نواز شریف آ رہا تھا اس وقت ان کے اوپر سیکل چوری کا بھی ایک کیس بنا تھا تو یہ ہمارے ہاں سیاسی قسم کے کیس بنتے ہیں یہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر فیم دلانے کے لیے بھی کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی ہمارا اس بندہ ہے اتنا بڑا لیڈر ہے جی اس نے تو سیکل چوری کیا لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ ایک سیاسی لیڈر آ جس طرح سے ہماری آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب نے آ جو بریس کانفرنس کی اور جہاں ترہا کی وضاحت کو کر دیا تو یہ تو زیب نہیں دیتا کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی کی بھی میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا یا پاکستان مسلم لیگ مون کی بات نہیں کر رہا یا پپس پارٹی کی بات نہیں کر رہا یا قاف کی بات نہیں کر رہا میں بات آل پاکستان کر رہا ہوں کہ دیکھئے آہ آپ اپنے ملک کی بقا اور اپنی سلامتی کے لیے تو اس طرح کی باتیں نہیں کیجئے نا جس طرح سے ان کو وضاحت کرنا پڑ جائے دیکھیں آسی بھائی بہت ساری چیزیں بیکڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہمارے ہاں یہ پرانا سیاست دانوں کا سلوب ہے کہ وہ انڈور اور بیک ڈیور کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور باہر آکے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہماری سیاست کا ایک حصہ بن گیا ہے تو اب لیکن یہ کہ کہ میں اس بارے میں میں یہ ضرور کروں گا کہ ہمارے جو دفاعی دارے ہیں یا یا جو ہمارے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا اور اس طرح کی بات کرنا میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ یہ ہماری بہت ساری سالمیات کی بہت ساری راز ہیں جو ہم لوگ نہیں کھول سکتے اس کے لیے آپ سیاسی بنچ موجود ہے آپ کے پاس اسمبلی موجود تھی میرا تو پہلے افطلاف عمران خان سے یہی تھا کہ وہ پہلی تو بعد یہ اسمبلی سے نکلنا ہی ان کا جا غلط تھا مجھے یہ فیصلے پر غلطی کہ کیا آپ انہاوس تبدیلی ابھی آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر جا کے دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے وزیراعظم نے خود چھ ہفتے بعد رضائن کر دیا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چلا سکتی انہاوس تبدیلی ہوئے دوسرے وزیراعظم آگے تو ہمارے ہاں یہ پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ کسی کو انہاوس تبدیل کیا گیا ہونے کے بعد ایک اچھا طریقہ تھا آپ بیٹھتے بیٹھ کے آپ اپنے فلور پہ بیٹھ کے آپ بیس کر لیتے وہاں لڑ بھی لیتے آپ کے لیے وہ بنائی ہے اسی لیے ایک بات اور ہے کہ اسمبلیوں سے اسٹیفے بھی تو نہیں دیئے اسمبلی میں یہی تو مجھے ایک ثلاف ہے دیکھیں آپ نے خوشنودی کے لیے یا عوام کو سڑکوں کے اوپر لا کے مروات دینے سے بہتر یہ تھا کہ ہم نے آپ کو ایک اسمبلی دی تو تھی ہم نے اپنے پیسوں سے اپنے اپنی ٹیکس کے پیسے سے ہم نے آپ کو وزیراعظم بنایا ہم نے لاکھوں روپیہ کروڑا روپیہ عربوں روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہوتا ہے کلیکشن کے اوپر وہ کر کے ہم نے آپ کو اسمبلی میں بٹھا دیا اب اسمبلی کے بیچ پہ آپ لڑ لیں آپ انہوں اس تبدیلی ہوتی ہیں ہونے دے تو کیا مسئلہ ہے آپ دوبارہ اپنے آپ کو درست کر لیں آپ نے اب آپ ایک بات بتائیے پچھلے چند دنوں کے بعد جن عرصے سے آپ مجھے اندازہ کی جہاں غالباً میرے ساتھ میں چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے سے کوئی ایک ایسا کام بتائیں جو عوام کی آواز کوئی پہنچی ہو اسمبلی کے فلور پہ کوئی آپ کو ایسا بل پاس کیا ہو کوئی ایسا کام کیا ہو جس گراں قدر سوائے ایک ٹرانس جنڈر کا بل پاس کر لیا پگر کہ کوئی ایسے نظر نہیں آتا ہے نظر نہیں آتا آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایسے قیم کو کوئی فائدہ ہو یا ایک غریب آدمی کو کوئی فائدہ ہو بجے تو کوئی فائدہ نہیں آتا ہے کرونا کی تکلیف کاٹ لی ہم نے اس کے علاوہ محشت کا ہم نے نقصان اٹھا لی اٹھانے کے بعد اب ہم پھر لاؤگ مارچ آپ کو پتہ اسلام کراچی کے اندر سے لے کے اسلام آباد تک لوگ بزنیس میں پیسہ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں معلوم نہیں کیا ہوگا لاؤگ مارچ کہاں تک جاتا ہے سیاست کیا کرے گی ہماری محشت ختم ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا فینامینہ جس کے اوپر ہمارے سیاست دان شاید ان کے گھر کے پیٹ بھرے میں ان کے گھر میں کھانے کو موجود ہے یا ان کو کہیں سے مل جاتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے میں عام ایک پبلی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہماری پبلی کے ساتھ جب ایک الیکشن یا اس طرح کی کوئی بھی چینجنگ آتی ہے تو ہمارے ہاں کاروبار پر بہت تیزی سے افیکٹ آتا ہے اب دیکھیں انچان کرونا کے بعد ہمارے پاس ویسی انڈرنیشنل انویسٹر پاکستان میں نہیں آرہا تھا فارنر نہیں آرہے تھے پاکستان سے انویسمنٹ بہت کام ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اب آب اٹھا کے اس کو دیکھ لیں اب الیکشن کے بعد جب اینہ اس تبدیلیاں روز ہوئی جارہی ہیں اسمبلیاں فٹ نہیں اور کبھی دیکھیں کوئی پرابلم ہو رہا پھر دوسری بات یہ چور چور کی گردان نے ہمیں بھوکا مار دیا ہے اس ملک کے بعد آپ کو میں سچی بات بتاؤں اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں یا کسی فارنر سے ملے تو وہ قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں وہ آپ کو فوراں پوچھے گا کہ آپ کسی چور کنٹری سے ہیں کیونکہ ہماری لیڈرشپ جا کے چیختی ہے یہ بڑی شرمدگی کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے اور مزید ہم آگے بات کریں گے لانگ مارچ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی بات ندیم صاحب سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے کیا الیکشن کی تاریخ اس لانگ مارچ سے اعلان ہو جائے گی یا کہ نہیں بریک بریک کے بعد جی ہماری بات ہو رہی ہے ندیم صاحب سے ندیم صاحب الیکشن کی تاریخ اس لانگ مارچ سے عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے دیکھیں جو وہ مفادات یا جو فائدے اٹھانا چاہ رہے ہیں ممکن ہے لیکن ایک بات بتاؤں ابھی تک تو لانگ مارچ کی جو کنڈیشن نظر آری اس میں عوامی رائے بہت ہے اس سے ممکن ہے کہ کوئی ان کو اپنا جو ان کا اجنڈا ہے جو جو ان کے اپنی کام ہے وہ حکومت کو ہو سکتا ہے جھکا لیں اپنی طرف نہیں ہم ہم دو طرف دیکھتے ہیں دیکھئے ایک طرف تو ہمارے آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب نے جو کہا وہ قوم نے سنا پوری قوم نے سنا ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ لانگ مارچ ہے اور یہ تاریخ لینا چاہتے ہیں تو ان دونے اگر چیزوں کو مد نظر رکھیں تو کیا الیکشن ممکن ہے کہ اس کی تاریخ مل جائے اب یہ بات آپ نے بڑا اہم سوال کیا دیکھیں آئی ایس پی آر نے اپنی سچائی بتا دی لیکن آپ عوام کے ذہن کو کیسے تبدیل کریں گے جب عوام پسند کر رہی ہے عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو یا تحریک انصاف کا جو بیانی ہے اگر اس کو ایز جمہوریت کی نظر سے دیکھیں گے تو ان کے بیانیے کو اگر عوام ایڈاپٹ کر لیتی ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے یاد ہے مساہ کے جمہوریت کے اوپر مہترمہ بینظر بٹو سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کہ مہترمہ کیا آپ متحدہ قومی مومنٹ کو اب بینڈ کریں گی تو اس نے کہا کہ مہترمہ کا یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی اس نے کہا اگر میں اپنی طرف سے میں کیسے بینڈ کر دوں اگر میری عوام چاہے گی اگر کراچی کی عوام کہے گی کہ متحدہ قومی مومنٹ ایک دشتگر یا غلط جماعت ہے تو میں اس کو بین کر دوں گے بعد یاسف صاحب آئی ایس پی آر کون ہوتا ہے اس بات کو روکنے والا ہمارے ان ہاؤس تبدیلی کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مخصوص عوامی رائے آ جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ کہ ہمیں یہ قومت قبول لیں تو آپ اور میں روکنے والے نہیں آئی ایس پی آر بھی نہیں رو سکتی ابھی تک جو جو لانگ مارس کی کنڈیشن نظر آرہی اس سے لگتا ہے کہ بہت بڑا ہوگا اور ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ثانیہ اللہ نہ کرے میری زمان پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سے دعا ہے کہ یہ پور امن احتجاج ہو لیکن دھومت رہا سوچنا ہے موجودہ حکومت کو بھی سوچنا ہے اور جو اپوزیشن میں عمران خواب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہے کہ اس ملک کا اس قوم کا کوئی ایسا نقصان نہ ہو بلکہ ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے ایک چھوٹا سا درخت بھی نہ ٹوٹے لیکن ہم جلسوں کے بعد دیکھتے ہیں جب یہ لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے یا جہاں سے وہ ریلی نکل رہی ہوتی ہے وہاں پہ گندگی بھی بہت ہوتی ہے اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کیا میں بہت ہی سمجھ میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ ہی ایک حل ہے دیکھیں عاصف صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو محذب قومیں ہیں انہوں نے ایک لڑنے کے لیے ایک بینچ بنا لیا ایک جگہ بنا لی کہ وہاں آپ اپنا ایک نمیندہ ہمارے پر بھیج دیں وہ آپ کے حقوق کیلئے لڑ لیں ہمیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں جمہوریت ذرا سمجھ دیر سے آ رہی ہے ہمارے ہاں جب پہلی برطانیہ کے جمہوریت آئی تھی انہوں نے سب سے زیادہ سب فیوڈلز آ گئے تھے سب پیسے والے لوگ آ گئے تھے لیکن اس نے کہا کہ نہیں اس کو ریفارم کرتے جائیں پھر ہمیں لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا اب ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئے کہ ہمیں سڑکوں پہ پتراؤں سے اور لاتھی گولی کے ساتھ ہمیں جمہوریت تبدیل کرنی پڑتی ہے ہمیں ہاں انہاوس تبدیلی کا آئی ڈیا نہیں ابھی دیکھیں فسٹ ہے پاکستان کے اندر انہاوس تبدیلی آئی ہے یہ ایک اچھا سائن تھا مجھے پسند آیا لیکن مجھے اختلاف عمران خان صاحب سے تھا کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے سیاست میں عملی ادھر اپنی پینچ کے اوپر اپنی سیاست کرتے رہتے وہ بھی اپنا کام کرتے وہ اچھا نہیں تھا کہ اگر یہ استیفے دے دیتے تو یہ حکومت تو ویسی چلی جاتی دیکھیں پشاور میں یا اور کئی کئی جگہ ایک سندھ کو چھوڑ کے پنجاب میں بھی تقریباً وزیر اعلی ہی نہیں کہیں تو اگر یہ استیفے دے دیتے ہیں اصلا میں ایک ایڈیا تھا کہ ہماری نشانے کی سیاست ہوگی کوئی ہمیں پھر ہمیں اب ایک حکومت ہے تو چلو ہم کہیں نہ کہیں بچ کے بیٹھ جائیں گے ہمارے ہاں بھی فوری طور پہ ریکشن آتا دوسری پر سیاستی پارٹیاں جب آ جاتی ہیں تو سیاست سیاست ایک دوسرے پر اٹیک کرتے رہتے ہیں کسی پہ کیس بنا دیا کسی کو اندر کر دیا تو ان کو بھی آئیڈیا تھا انہوں نے کہا چلو صوبے سے چمٹے بھی رہو اور سیاست پولیٹکس بھی کرتے رہو رزائن بھی نہ دو تو یہ کہ لڈو دونوں ہاتھ میں رکھنے کی عادت ہے ہمارے ہاں سیاست دانوں کو ایک ہاتھ میں لڈو رکھیں تو بایت ہے لیکن یہ کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور کے اوپر یہ اچھا سائن نہیں ہے سڑکوں کے اوپر اتجاج اس صورت میں کریں کہ جب آپ کسی عوام کے لئے کرو پکڑ کے صرف لٹک جانا حکومت سیاست نہیں ہے آپ سمجھیں کہ میں اقلے کل ہوں سیاست صرف میں ہی سیاست دان ہوں دوسرے سب بے وقت جنہوں نے چالیس چالیس سال سیاست میں لگا ہے ان کیلئے آپ کی حصیت کچھ نہیں پھر دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھ کے سیاست نہ کریں سیاست کچھ لے دینے کا کچھ دے دینے کا نام ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ فیصلے کر لیں مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل کرنے کا نام سیاست پولیٹکس بیزنیس اور اس کے اندر کبھی امران خان صاحب تو ٹیبل پہ آنا ہی نہیں چاہتے امران خان صاحب میں نے آپ کو کہا نہیں ہے ایک ان کا ایک شروع سے ان کا اکڑنے کا سٹائل ہے ان کو ایک اپنے اندر ان کی اندر ایک آنا ہے اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کو سمجھے وہ سمجھے کہ سیاست ہوتی کیا ہے اگر کل کلا کوئی ایسا جو عوامی کام ہوگا کیا اس کے لیے بھی اس طرح اکڑا جائے گا اب انہوں نے یوٹن کی سیاست لی یوٹن انہوں نے لیا انہوں نے صرف اپنے پولیٹکس کے لیے لیا لیکن عوام کے لیے یوٹن کا ہی نہیں تھا ان کو چاہے تھا کہ عوام کے لیے بھی کچھ یوٹن لیتے ہیں کوئی یوٹن لیتے ہیں تاکہ مزید ان کے فیور میں نہیں ہے وہ بھی ان کے فیور میں آ جاتے ہیں اچھا اب کیونکہ ہم عرشت شریف جو ہمارے سینئر صحافی انکر پرسن ان کی شہادت ہوئی ان کے حوالے سے بھی ہم نے شروع میں گفتگو کی اب وزیراعظم صاحب نے ان کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گی کوئی فیصلہ آئے گا یا کچھ ایسی بات آئے گی کہ جی آ یہ معاملات تھے اس کی وجہ سے یہ ہوا اسے صاحب ایک بار بتا ہوں میں پاکستان کی اسٹری میں دیکھتا ہوں اگر ہمارے ہاں جتنے بھی مشہور لوگوں کے مرڈر ہوئے ہیں ان کا کسی کا خاطر خار زیلڈ نہیں نکلا دیکھیں اس کے اندر لوگ ابھی یہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا بیسیکلی ان کے قتل کا مرڈر کا مقصد کیا میں نے کہا آپ کبھی تھرڈ پارٹی بھی تو جا کے دیکھیں دنیا کے اندر کاروبار کے اندر مختلف بیریئر لگایا تھرڈ پارٹیز نے جنہوں نے اپنی پروڈٹ دینی تھی انہوں نے ان کی پروڈٹ جو کامیاب پروڈٹ جس میں پاکستان کا چاول اس کو لوگوں نے کہا کہا بین کرنے کے لیے اس کے اندر مختلف مسئلے پیدا کیا ان کو غلط کیا خراب کر کے ان کو بیچا اور اس کے بعد اپنی پروڈٹ مہنگے داموں میں دی تو یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے اب ہم لوگ صرف انٹرنل سیاست کے اوپر سوچتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے جی فلان نے مار دیا اسٹیبلشمنٹ میں مار دیا تھرڈ پارٹی بھی تو ہوتی ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت اور ملکی مفاد انٹرنیشنل پولیٹس بھی تو ہو رہی ہے اس وقت ہمارے چاروں طرح جن کے اپنے مفادات ہیں جو پاکستان کے اندر آمن چاہتے ہی نہیں ہیں آپ اندازہ کیجئے کراچی کے اندر آمن نہیں ہوتا آپ پشاور میں نہیں ہونے دیتے بلوچستان میں نہیں ہونے دیتے یہ کن کا فائدہ ہے کیا پاکستان کے کسی سیاست دان کا فائدہ ہے آپ کا میرا فائدہ نہیں یہ انٹرنیشنل لوگوں کا بہت سارے ایجنڈے ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کو ہمیشہ کمزور کرنے کی سہست کی کبھی آٹا مہنگا کیا کبھی چینی مہنگی کی کبھی بجلی مہنگی کی کبھی کسی نہ کسی صورت سے ہمیشہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے آج تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچ کیا تبدیلی لے کر آتا ہے جو عمران خان صاحب حقیقی تبدیلی کی طرح جا رہے ہیں اور یہ کون سی حقیقی تبدیلی اب آتے ہیں آگے والے دن یہ بتائیں گے جیسے جیسے ان کا لانگ مارچ آگے جائے گا اور وہ بتائے گا کہ کیا تبدیلیاں لے کے آتا ہے یہ لانگ مارچ اور آج تک تاریخ میں تو دیکھا ہے کہ لانگ مارچ عمیمہ ناکامی رہے اور بیٹھ کے کوئی معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیشہ اور دوسرا معاملہ ہے ہمارے سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کا جو شہید ہو گئے آج ہم میں موجود نہیں لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں ان کے کالم ہمیشہ ہمیشہ یاد رہیں گے اب دیکھنے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا ہے یا اندھیرے میں چلا جاتا ہے نجم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دے کروں گا کہ آپ تشریف لائے ناظرین پھر گفتگو ہوگی کسی اور نئے موضوع کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناثرین موسیقی